السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سریع سنگا آپ حضرات الحمدللہ چلو اللہ آپ سب پر کرم فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی خیرے سے آپ لوگ جی حضرت آپ کی دعائیں جی یا کیسا چل رہا ہے سبا خوش سمجھ میں آ رہا ہے جی الحمدللہ حضرت آواز تو اچھی آ رہی ہے جی بعض ساتھی لوگ میسیز کیے تھے یہ بہت تھوڑے آسان الفاظ میں گفتگو کو پیش کریں آسان ایزی الفاظ اردو سے اردو میں تھوڑے کمزور ہونے کی دیسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہ بعض افراد سے میسیز کیے تھے تو انشاءاللہ تعالی آسان اردو میں ایزی الفاظ کے ذریعے سے آپ حضرت کو سمجھانے کی کوشش کی جائے نہیں حضرت حضرت عالم برزخ وغیرہ جو ہے نا تو جو ابھی ابھی اردو سکھنے ہیں ان کو ان الفاظ سے ذرا تکلیف ہو رہی شاید ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی کہ آسان الفاظ میں آسان ایزی لینگویج میں آپ تمام کو یہ باتیں پیش کی جائے تو آپ جڑے رہیے انشاءاللہ تعالی آسان الفاظ میں سہل انداز سے ایزی لینگویج میں اتمام باتیں جو ہے آپ کو پیش کی جائے گی جی حضرت تو یہ تو یہ ہمارے لئے عقائد سمجھنا اور جاننا ضروری ہے اور اہم چیز ہے عقائد جب عقائدہ ہی درست نہ ہو تو دیگر عامال جو ہے دوسرے نیک عامال اسی بیس پر ہوتے ہیں تو یہ بیس ہے بنیاد ہے عقیدہ تو اس کے بارے میں سمجھنا جو ہے سب کے لئے ضروری ہے جی جی اس سے پہلے ہم جو سمجھے تھے میں اس کو جو ہے شاٹلی ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے سر جی بولیے السلام علیکم والیکم السلام سر میں بول رہی تھی مجھے اردو بہت ٹف لگتا ہے تو کیا میں صبح انگلیش والا جوائن کر سکتی ہوں آپ کو جو نمبر گیا گیا تھا وہ نمبر جو ہے پر آپ کال کریے آپ ہی میسیس کریے ہاں سے اپنے جوہاں مل جاتا جو بھی راستہ ہے جوائن ہونے کا سیابت کر لیتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس سے پہلے ہم لوگ قیامت کے بارے میں پڑے تھے کہ قیامت کسے کہتے ہیں منکر نکیر کسے بولتے ہیں کہ تمام چیزیں ہم پڑے تھے میں جو ہے ریپیٹ کر رہا ہوں اور آسان الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی انشاءاللہ تاکہ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور منکر نکیر کے بارے میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتلایا گیا تھا کہ منکر نکیر کون ہوتے ہیں منکر نکیر یہ جو ہے دو فرشتے ہیں منکر الگ ہے نکیر الگ ہے یہ دو فرشتے ہیں اینجل ہے فرشتے ہیں سر ایک منکر اسلام علیکم جی والیکم سلام سر اس کا اگزام ہے نظام میں ہوتا جی اگزام میں ہوتا ہے اس میں اپنے الفاظ میں جیسا آسان انداز میں آپ جیسا سمجھے اور ایک بات حضرت آسان انداز میں جیسا اور ایک سوال یہ تھا کہ حضرت کیا امتیان کے لیے نظام میں آنا ضروری ہے جی سار میرا بھی سوال تھا اب دیکھیں نظام میں سے امتیان دینا چاہ رہے ہیں تو وہاں آنا پڑے گا ایک بات دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ڈسٹک وغیرہ میں ہے تو نظام کے جو بیرانچے سے ڈسٹک میں جو ہے وہ ایک امتیان پروائیڈ کرتے ہیں فراہم کرتے ہیں اگر کوئی ڈسٹک میں رہنے والے ہیں وہاں پر بھی جو ہے جو ہے جائن ہو جا سکتے ہیں بہترحل امتیان کیلئے تو بہت ٹائم ہے اپنے امتیان کا ٹائم پر ساری باتیں ڈسکس کر لیں گے اب چونکہ ہمارے لیے اخیدہ پڑھنا پہلے ضرور یہ پہلے پڑھ لیں گے اس کے بعد امتیان کی حوالے سے جیسے بھی سہلت ہوگی اس موقع پر دیکھ سا جائے کوئیشن آنسرز کا الگ سیکشن رہنا یہ پڑھنے کے ٹائم پر ڈسٹربنس ہو رہا ہے جیو 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 سیمات ہے جی تو تو منکر نکیر کسے کہتے ہیں یہ ہم اس سے پہلے آپ کو بہت لائک ٹائپ کیا ہوتے ہیں منکر ایک فریشتہ ہے اور نکیر دوسرا فریشتہ دو فریشتہ ہیں دو اینجل ہیں دو فریشتہ ہیں منکر نکیر تو بتلایا گیا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے انتقال ہو جاتا ہے تو قبر میں رکھنے کے بعد چالیس خدموں کے گزر جانے کے بعد یعنی جو دفنانک واسکے آئے تھے وہ لوگ تھوڑا سا دور ہڑ گئے تو اس کے بعد دو فریشتے آتے ہیں دو فریشتے آ کر چند کوسن کرتے ہیں ان سوالات کرتے ہیں وہ جو فریشتے آئے ان دو فریشتوں کا نام ہے منکر نکیر منکر نکیر دو فریشتوں کا نام ہے جو خبر میں آ کر سوالات کرنے والے ہیں ان فریشتوں کو جو ہے منکر نکیر کہا جاتا ہے تو مردے سے کیا سوال کرتے ہیں خبر میں رکھنے کے بعد کیا سوالات ہوتے ہیں تو یہ بتلایا گیا تھا کہ تین سوال ہے تین کوسن ہیں کہ ایک سوال ایک کوسن ہے کہ من ربو کا ومن نبی کا وما دینو کا من ربو کا کا مطلب ہے who is your who is your who is your lord ایک رب کون ہیں ومن نبی اور آپ کے نبی کون ہیں تیرا نبی کون ہیں وما دینو اور تیرا دین کیا ہے یہ تین سوالات ہوں گے تو دو فریشتے آئیں گے یہ دو فریشتے جو ہے سوالات کریں گے اس کے بعد جو ہے جوابہ دیا جائے گا اگر مسلمان ہیں تو جواب دے گا کہ ربی اللہ یہ میرا رب اللہ تعالی ہے اور ونبی محمد اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ونبی ودینی الاسلام اور میرا دین اسلام ہے یہ تین کوسن کی جوابات رہیں گے اگر مسلمان ہے اگر مسلمان ہے تو مسلمان ہے تو یہ تین جوابات دے دیں گے اگر مسلمان نہیں ہیں کافر ہے مشریف ہے یا مسلمان ہے لیکن جو ہے تجھ بھی صحیح آمان نہیں کیے ہیں نیک آمان نہیں کیے ہیں ان کو پریشانی ہو جائے گی بہتحال اس کے ہٹ کے جو بھی جواب رہیں گا وہ جواب یہی رہیں گا ہا ہا لا ادری ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم لا ادری میں نہیں جانتا لا ادری میں ہی نہیں جانتا یہ جو ہے تین سوالات کے جوابات رہیں گے اس کے بعد جو ہے یہ ہوگا کہ مسلمان ہیں جوابات صحیح دیئے ہیں تو قبر کو جو ہے کھول دیا جائیں گا اس کو اوپن کر دیا جائیں گا یعنی کشادہ کر دیا جائیں گا بڑی کر دی جائے قبر کو بڑی کر دی جائے گی تاکہ اس کے اندر جنت سے تھنڈی تھنڈی ہوایں آئیں جنت کا دور جو ہے اور ونڈو اوپن کر دیا جائے گا خبر میں تاکہ وہاں سے ہوایں تھنڈی تھنڈی ہوایں آتی رہے یا اگر کوئی آدمی جواب نہیں دیا صحیح جوابات نہیں دیا تو وہ دور جو ہے جو جنت کا تھا وہ تو بند رہیں گا اس کے بجائے جہانم کا دور اوپن ہو جائے گا کوئی مشرق ہے یا کوئی جوابات نہیں دیا ہے تو اس کی خبر میں جہانم کا دور جو ہے اوپن کر دیا جائے گا ونڈو اوپن کر دیا جائے گا وہاں سے تیز ہوایں گرمی وہ سب آتے رہیں گی اور جو ہے اس کو اتمام پرابلم تیز کرنا پڑے گا اتمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے آپ کو بتلائے تھے کہ قیامت سے پہلے بہت ساری چیزیں سائن آف ججمن ڈے یعنی ڈومس ڈے یعنی قیامت کے دن کے جو سائن ہیں علامتیں ہیں وہ بھی چند آپ کو بتلائے گئی تھی کہ قیامت سے پہلے کیا کیا سائن ہونے والے ہیں کیا کیا علامتیں ہیں جو ججمن ڈے اور ڈومس ڈے کی سائن بتلائے گئی ہے وہ تمام حدیث میں آ چکی ہے ان کو یہاں پر چند جو ہے فیو سائن جو ہے آپ کو بتلائے گئے ہیں ان میں سے پہلی چیز بتلائے گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمان سے اتریں گے اور کانہ دجال نکلے گا کانہ دجال یعنی ون آئی ایک آنکھ والا دجال ایک دجال ہوگا جو جانوروں سے بھی بڑھ کر ہوگا بہت سائٹڈ ہوگا ون آئی ہوگی اس کی ون آئی ایک آنکھ والا ہوگا تو وہ دجال بھی نکلے گا پھر یاجوز ماجوز جو چھوٹے 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 ہوں گے وہ بھی زہر ہوں گے پھر جو ہے سورج سن رائز جو سورج نکلنے کی جگہ ہے سورج سلو نکلنے کی جگہ ہے اور ڈوبنے کی جگہ ہے وہ بھی چینج ہو جائیں گی جہاں پر نکلنا ہے مہا سے ڈوبے گا جہاں پر دوبنا ہے وہاں سے نکلے گا شروع مشرق اور مغرب تبدیل ہو جائیں گے جہاں سے اب تک نکلنا تھا وہاں پر دوبیں گا اور جہاں پر دوبنا تھا وہاں پر سے نکلیں گا تو اس طرح جو ہے بہت ساری تبدیل یہ آ جائیں گے تو یہ سائن ہیں ججمنٹ جو ہے یہ سائن بتلائے گئی ہے علامہ سے بتلائے گئی ہے اس کے اس کے بعد جو ہے حضرت عسرہ سورج سوکیں گے تمام لوگ جو ہے پناہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد اور ایک سون سورپ ہو کی جائے گی پھر تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے یہ جو ہے اسے ڈومس بے یا ججمنٹ بے کہا جاتا ہے پھر میزان ہوگا بیلنس کیا جائے گا جسے میں بھی عامل ہوں گے ڈیڈز ہوں گے ڈیڈز ہو جائے گا ڈیڈز ہو بیلنس کیا جائے گا کولا جائے گا میزان ہوگا تو خیامت کے دین ترازور رکھا جائے گا اور اس میں جو ہے اچھے برے تمام نیک اور برے کاموں کو کولا جائیں گا یہ تمام سوزیں ہم پڑھ چکے تھے میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ جو افراد نئی سمجھ پائے ہیں وہ دوبارہ سمجھ جائے ان کے لئے ایزی ہو جائے اس واسے سے میں جو ہے دوبارہ ریپیٹ کر دے رہا ہوں اور کتاب یعنی نام آمال بھی ہوگا کہ جو انسان جو بھی دین اور نیک آمال گردیس کے ہیں نیک آمال ہوں گے اس کے لئے ایک بک ہوگا بک دی جائے گی جو بلیورس ہے مومن ہیں ان کے رائٹ ہینڈ میں دی جائے گی اور جو بلیورس نہیں ہیں نون بلیورس ہے نون مسلم ہیں ان کے لئے جو ہے لیپٹ ہینڈ میں دی جائے گی تو جو مومن ہیں مسلمان ہیں ان کے سیڈے ہاتھ میں اور جو ہے کافی وغیرہ کو بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا تو بک ہوگی بک میں تمام چیزیں جتنے بھی دنیا میں کام کیے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہے لکھی بھی ہوں گی پھر جو ہے سوال جواب ہوگا کہ ہر کوسننگ ہوں گی ہر ایکشن جو بھی دنیا میں انسان کیا ہے ہر ورک کوئی بھی کام جو بھی دنیا میں کیا گیا ہے اس کے بارے میں کوسننگ ہوں گی سوالات ہوں گی پوچھا جائے گا یہ اگر کوئی انکار کر دے کوئی جو ہے ریفیوز کر دے اور یہ بول دے کہ میں ایسا نہیں کیا تھا تو ایسا ہوں گا کہ اللہ تعالی پارس آف بڑی کو جو ہے یہ بولنے کی طاقہ دے گا پاور دے دے گا وہ لوگ جو ہے پارس آف بڑی جو ہے خود بولنے لگیں ہاتھ خود بولے گا زبان خود بولے گی پیر خود بولے گا کام چیزیں جو ہے بولیں گے پھر جو ہے جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا ایک بریز کی طرح پل ہوگا ایک بریز یا پل ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہوگا تلوار سے زیادہ شارت تیز ہوں گا اس کو جو ہے سرات کہتے ہیں عربی لینگویز میں سرات کہا جاتا ہے تو جو بلیورس ہے یا نیک نیکیاں بہت زیادہ ہے پر وہ تیزی سے گزر جائیں گے یا کوئی بد کردار ہے گناہ بہت زیادہ ہے تو اس میں کٹ کر نیچے جہنم میں چلے جائیں گے یا کوئی درمیان ہمیڑن میں ہے نیکیاں بھی ہے گناہ بھی ہے وہ آہستہ 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 گزر جائیں گے پھر جو ہے ہم نے پڑھا تھا حوز کاؤسر اور شفاحت کے بارے حوز کاؤسر اور شفاحت کے بارے میں کہ ایک ریور ہے نہر ہے جو قیامت پر لگائی جائے گی اس میں جو ہے بہت ہمیڑا پانی رہے گا بہت ہمیڑا پانی بہت ہمیڑا پانی کہ حوز کاؤسر ہوگا یعنی ایک حوز ہوگا ایک ریور یا ایک نہر کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ قیامت کے دن ہوگی بہت سفید پانی ہوگا اس کا اور دودھ سے زیادہ سفید شاہد سے زیادہ میٹھی ہوگی تو وہ جو ہے قیامت کی مصیبت میں جو ہیں حضور کے پاس آئیں گے تو حضور علیہ السلام اس میں سے لے کر پلائیں گے تو جو بھی ایک مرتبہ پیئے گا اسے پھر دوبارہ پیاس نہ لگے گی وہ پرسکون ہو جائے گا اسے حوز کاؤسر کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا شفاعت کے حوالے سے کہ شفاعت کسے کہتے ہیں تو شفاعت کہتے ہیں سفارش کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ مولا فنا بندے کے گناہوں کو معاف کر دے وہ جہنم کا حق دار ہو گیا ہے اسے جنتی بنا دے اسے کہتے ہیں شفاعت یعنی خیامت کے دن بہت ساری مسئبتیں ہوں گی پریشانیاں ہوں گی لوگ تڑپ رہے ہوں گے اب جو لوگ جہنم کے حق دار ہو گئے یعنی بیلنس اور تمام حصہ وہ کتاب ہونے کے بعد اب جو افراد جو ہے جہنم میں جانے کے حق دار ہو گئے ان کا فیصلہ ان کے بارے میں فیصلہ یہ آ گیا کہ وہ جہنمی ہیں تو ایسے افراد جو ہے نبیوں کے پاس رسولوں کے پاس اولیاء کے پاس اچھے نیک لوگوں کے پاس آئیں گے آکے بولیں گے کہ آپ تھوڑا سفارش کرا دیجئے آپ تھوڑا جو ہے ہمارے لئے دعا کر دیجئے تو اس موقع پر جو ہے نبی رسول بڑے بڑے حضرات جو ہے اللہ کے بارے میں دعائیں کریں گے تو اللہ تعالی ان نیک لوگوں کے صدقے میں ان کی دعاوں سے ان گناہگاروں کو جو جہنمی ہو چکے تھے ان کو جنتی بنا دے گا تو اس شفارش کو اس دعا کو جو ہے شفاعت کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے دعا جو کریں گے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ہمیں حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ مولا جو افراد ایسے ہیں گناہگار ہیں جو جہنمی ہو چکے ہیں جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں جنت کا حق دار بنا دے تو حضور کی دعاوں کے بعد جو ہے تمام نبی رسول دعا کریں گے اور اولیاء بھی دعا کریں گے صدیق جو بڑے بڑے شہدہ ہے اور جو افراد اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں شہید دکھئے ہیں فنا کیے ہیں جن کا انتقال اللہ کے راستے میں ہو گیا ہے ایسے افراد بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے شفاعت کریں گے تو اس کی وجہ سے جو گناہ کا جہنمی ہو چکے تھے وہ لوگ دوبارہ جو ہے جنت کے حق دار ہونے کا فیصلہ ان کے بارے میں کیا جائے گا تو یہ شفاعت کہتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے جنت اور دوزخ کے بارے میں پڑھا تھا کہ جنت اور دوزخ کر دی جا چکے ہیں پیدا کر دیے گئے ہیں بنا دیے گئے ہیں یعنی جنت ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن بنائیں گے یا قیامت قائم ہونے کے بعد حساب کتاب ہونے کے بعد مجھے آپ ایک منت شفاعت اعظمہ کس کو بولتے ہیں ہاں شفاعت اعظمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السب سے پہلے جو ہے جتنے بھی مخلوق ہے پوری نبیوں کے پاس آئیں گے آ کر وہ لوگ عرض کریں گے گزارش کریں گے ریکویسٹ کریں گے تمام نبیوں سے کہ آپ تھوڑا اللہ کے بارگاہ میں دعا کر دیجئے تو تمام نبی جو ہے بولیں گے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے تمام لوگ جو ہے تمام مخلوق جو ہے پوری جو ہے حضور علیہ السلام کے پاس آ کر ریکویسٹ کریں گے تب حضور علیہ السلام آگے بڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ سبحانت اللہ حفاظ جن کو جو ہے پرمیشن دے گا کہ پوچھئے مانگا جائیں گا آپ کو آپ دعا کریں آپ کی ریکویسٹ آپ کی دعا کو قبول کیا جائے گا accept کیا جائے گا تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہوں گے حضور علیہ السلام ہوں گے تو حضور علیہ السلام جب دعا کریں گے شفاعت کریں گے تو حضور کی شفاعت کو شفاعت ازمہ کہا جاتا ہے سب سے بڑی بگیسٹ شفاعت سمجھے کہ سب سے بڑی شفاعت کہلاتی ہے تو حضور علیہ السلام کو شفاعت ملی ہے پرمیشن ملا ہے اس کو جو ہے شفاعت ازمہ کہتے ہیں اور جس مقام پر جس زگاہ پر ٹھہر کر حضور علیہ السلام یہ دعا فرمائیں گے اسے مقام محمود کہتے ہیں مقام اس کا نام ہے اور حضور علیہ السلام جو فرمائیں گے دعا کریں گے اس کو شفاعت ازمہ تہتے ہیں جنت اور دوزخ کی بارے نہیں پڑھا تھا ہم نے جو آدمی جنت اور دوزخ بنا دیے گئے ہیں سر جی سر صفات تو انہی وہی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ جن کو پرمیشن دیں گے جن کو پرمیشن نہیں جو لوگ جو ہے جنتی ہیں اور جو بڑے مقام پر ہاں جو جنتی ہے اللہ تعالیٰ جن کو پرمیشن دیں گے کہ آپ صفات کر سکتے ہیں ویسے تو ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے اببو کے لئے صفات کریں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ السلام بھی اپنے چچا کے لئے صفات کریں گے لیکن ان کی صفات قبول نہیں ہوں گی اس ٹائم کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما چکے ہیں کہ وہ جہنمی اور وہ جہنم میں ہی جائیں گے اب دیکھئے ایک چیز ہے شفاعت جو حضور علیہ السلام اس سے پہلے اسٹار کریں گے تو حضور علیہ السلام کے اسٹار کرنے کے بعد دیگر جو انبیاء ہے وہ لوگ بھی شفاعت کریں گے اس کے بعد جو ہے اولیاء ہے شہداء ہے صالحین ہیں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں وہ لوگ بھی شفاعت کریں گے اب اللہ تعالی کی مرضی ہے کہ اللہ تعالی کی شفاعت قبول کرتا ہے اللہ تعالی کی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نبی پاک علیہ السلام کی ہو یا دیگر انبیاء کی ہو شفاعت کو قبول فرمائیں گا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شفاعت قبول ہو گیا نہیں اللہ تعالی نبیوں کی اور شہداء کی صالحین کی رسولوں کی شفاعت قبول کرنے کی یہ جو ہے خوشخبری دی ہے تو لہذا حدیث میں جب آیا ہے کہ شفاعت قبول کی جائے گی تو بہرحال تمام افراد جو انبیاء ہے شہداء ہے ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا جی سر اس کے بعد ہم جو ہے تقدیر کے بارے پڑے تھے تقدیر تقدیر کہتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے یا ہوا یا ہوگا فیوچر میں پاسٹ میں پریزنٹ میں یا فیوچر میں جو کچھ ہوا ہو رہا یا ہوں گا وہ تمام جو ہے ایک جگہ لکھ دیا گیا ہے اور اس کا جو ہے فیصلہ دیکلیر کر دیا گیا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے تو اس کو جو ہے فیٹ یا تقدیر کہا جاتا ہے اور جو لکھا گیا ہے اسی کے حساب سے ہوگا اور کوئی انسان نیک کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پاور دیا ہے کرنے کا اور یا نہیں کرنے کا اور کوئی انسان پاور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی اچھے کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی انسان اس پور کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے نیک کام نہ کرے بلکہ غلط کام کرے گناہ کرے تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہوتا ہے اس کی باتی ہے ایک کشن عالم برزخ کس کو بولتا ہے عالم برزخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد یعنی انسان کا انتقال ہو جائے اور انتقال ہونے کے بعد جو دنیا شروع ہوتی جو عالم شروع ہوتا ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے عالم اروح عالم روح کے جماع ہیں اروح عالم اروح کہتے ہیں یعنی وہ عالم جہاں پر روحیں رہتی ہیں تو برزخ کے بارے میں آپ سمجھ جائیے کہ انسان انتقال کرنے کے بعد جو جہنم سوری انسان کے انتقال کرنے کے شروع ہوتا ہے قبر میں ہیں قبر میں ہیں اور قبر میں رہنے کا جو پیریڈ ہے اس پیریڈ کو عالم اروح کا جاتا ہے اور جو ہے عالم اروح انتقال کرنے کے بعد ڈیت کے بعد کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد عالم برزخ شروع ہوتا ہے جی اب اس کے بعد آگے دیکھئے تقدیر کے حوالے سے ہم نے یہ پتایا تھا کہ ہر شخص کی موت کا وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھ دیا ہے یعنی جو بھی انسان ہے اس کا ایک مقررہ وقت ہے اسی وقت میں وہ انسان مرے گا اس سے پہلے ہو یا بعد میں ہو کبھی نہیں کبھی نہیں مرے گا بلکہ جو لکھ دیا گیا ہے فیصلہ کر دیا گیا ہے اسی وقت اسی ٹائم پر اس کا انتقال ہوگا اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی نہیں ہوگا چاہے کوششنگ کر لی جائے چاہے وبا ہو بیماریاں ہو جادو ہو یہ کسی انسان کو ہلاک نہیں کر سکتی ہے بلکہ اللہ تعالی نے ہر جاندار کا ہر زی روح کا ہر روح والے کا ایک ٹائم فکس کیا ہے اسی ٹائم پر دعاوں سے تقدیر بدلتی بولتے ہیں آفیر تقدیر میں یہ بھی لکھاوا کہ دعا ہوں گی تو یہ فیصلہ تبدیل ہو جائیں گا یعنی فلا بندہ دعا کرے گا تو دعا کی بنات پر اب تک اس کے بارے میں یہ فیصلہ تھا لیکن اس کی دعا کی وجہ سے اس کے کی وجہ سے جو ہے قسمت تقدیر تبدیل ہو گئی تو تقدیر میں پہلے سے یہ بھی لکھا ہوا تھا جی اب اس کے بعد جو ہے ہر ایک کی موت کا فکس ٹائم ہے اسی وقت پر جو ہے اس کی موت ہوگی تو یہ بہرحال ہم نے تقدیر کے بارے میں چند باتیں پیش کی ہے یہاں تک جو ہے ایمان مفصل جو شروع میں آپ پڑھے تھے ایمان مجمل اور ایمان مفصل ان تمام چیزوں کی تفصیل آ چکی ہے یعنی جب فس ڈے شروع ہوا تھا وہ ہم جو ہے شروع کر رہے تھے کہ ایمان مجمل کی سے کہتے ہیں ایمان مفصل کی سے کہتے ہیں تو اس موقع پر یہ آپ کو بتلائی گیا تھا کہ ایمان مفصل کی تفصیل بتلائی گئی تھی وہ ایمان مفصل کی تفصیل اب تک چل رہی تھی تو ایمان مفصل یہاں پر دیکھیں ایمان مفصل یہ ایمان مفصل تھا مطلب یہ کہ میں اللہ پر ایمان لیا ملائکہ پر ایمان لیا کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اور تقدیر پر چاہے خیر ہو یا شر ہو یہ تمام اللہ کی طرف سے ہے یہ ایمان مفصل تھا تو ہر ایک کے بارے میں جو ہے وضاحت آگئی ہے اور اس کے اکسپلین کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے پرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کتابوں پر رسولوں پر یہ خیامت کے دن پر اور تقدیر پر یہ تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو تفصیل سے وضاحت اور اکسپلین کر دیا گیا ہے تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد یہ صحابہ کے بارے میں شروع ہوتا ہے ایمان کا بیان ختم ہوا تو ایمان کا بیان ختم ہونے کے بعد انبیاء کا بیان ختم ہونے کے بعد انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام جو ہے صحابہ کا ہوتا ہے اب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ یا صحابی کسے کہتے ہیں تو صحابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو صحابہ یا صحابی کی تعلیف یا ڈیفینیشن یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ پرسن وہ آدمی وہ شخص جو مسلمان ہوتے ہوئے ایمان کی حالت میں یعنی مسلمان ہو کر حضور علیہ السلام کے ساتھ رہا ہو سنگت میں رہا ہو اور اسی ایمان میں انتقل بھی ہو گیا یہاں پر دو تین چیزیں ہیں پہلی چیز ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہا ہو یعنی آپ سے ملاقات ہوئی یا دیدار ہوا ایمان کی حالت میں ایمان ہو یعنی پیریٹ جو ہے حضور علیہ السلام کا ہو اور ایمان بھی ہو اور ایمان ہونے کے ساتھ حضور سے ملاقات ہوئی یا پھر نابی نہ رہے تو ملاقات ہوئی یا پھر آنکھوالے رہے تو دیدار ہوا اور اسی ایمان میں جو ہے اس دنیا سے انتقال ہو گیا یہ تین چار چیزیں ہیں ایک ساتھ ہو تو صحابی کہلاتے ہیں پہلی چیز ہے ایمان ہونا دوسری چیز ہے حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنا یا دیدار کرنا تیسری چیز ہے اسی ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہونا یعنی انتقال ہو جانا یہ تین چیزیں اگر ہو تونے صحابی کہتے ہیں لہذا اگر کوئی جو ہے مومن نہیں حضور علیہ السلام ملاقات کرے بات کرے حضور کے خدمت میں رہے جی 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 بول رہا ہوں میں تو صحابی کسے کہتے ہیں صحابی کا مطلب کیا ہوتا ہے تو صحابی کی ریفینیشن یہاں پر بتلائی جا رہی ہے کہ صحابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی حالت میں یعنی مومن ہو کر مسلمان ہو کر حضور کے زمانے میں بہت سارے لوگ کافر بھی تھے مسلمان بھی تھے تو بتایا جو مسلمان ہو کر حضور سے ملاقات کرے یا دیکھے اور اسی ایمان میں جو انتقال ہوا یہ تین چیزیں ہیں کہ حضور کا زمانہ ہونا اور حضور سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال ہونا ان کا وہ صاحب ایمان کی حالت میں انتقال کرے یہ تین ساتھ چیزیں پائی گئی یہ تونے جو ہے صحابی کہتے ہیں لہٰذا اگر کوئی حضور کے زمانے میں ہیں حضور سے ملاقات بھی کرے لیکن ایمان نہیں ہے ان کا تو انہیں صحابی نہیں کہتے ہیں جیسے ابو جہل ہے حضور کے زمانے کے چھنے ہے وہ اور حضور سے ملاقات بھی ہوگی لیکن جو ہے ایمان نہیں تھا لہذا وہ تو کافری کہلائیں گے اور کوئی دوسرے بھی ہو تو جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگ جو ہے کافری کہلائیں گے جب تک کہ ایمان نہ لائے تو ایمان شرط ہے پہلی شرط ہے دوسری چیز ہے کہ ایمان لانے کے بعد حضور سے ملاقات بھی اگر کوئی صاحب نابی نہ رہے تو ملاقات بھی تو بھی کافی ہے اگر آنک والے ہیں بینا ہیں تو وہ حضور کو دیکھنا اور تیسری چیز ہے کہ ایمان کی حالت میں ان کی ڈیتھ ہونا انتقال ہونا یہ تین چار چیزیں ہیں اگر پائی جا رہے ہیں تو صاحبی ہوتے ہیں ایک بھی کم ہیں تو ان کو صحابی نہیں کہا جاتا ہے اور نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام صحابیوں کا آتا ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام تا ایک لیکٹ سو بیس ہزار انبیاء کرام ہیں ان کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صحابہ کا ہے صحابی جو ہے سب سے بڑا مقام مردتے ہیں نبیوں کے بعد اور جو ہے سب تمام صحابہ اول سے لکھر آخر تک ایٹوزر جتنے بھی صحابہ ہے وہ تمام کے تمام جو ہے عزت اور احترام ان کا کرنا چاہیے ان کا جو ہے عدب سے نام لینا چاہیے ان کے بارے میں اچھی چیزوں کو ہی بیان کرنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے نہایتی قابل تعظیم ہے وہ افراد جو صحابہ کہلاتے ہیں اور جو ہے تمام صحابہ میں چار ایسے صحابہ ہے جو سب سے بڑے صحابہ کہلاتے ہیں سب سے بڑا مقام ہے ان صحابہ کا یعنی تمام صحابہ میں سب سے بڑے مقام والے چار صحابہ ہے ان چار صحابہ کو خلفہ راشدین کہتے ہیں خلافہ راشدین تو خلیفہ کی جمعہ خلافہ راشدین کہتے ہیں خلافہ راشدین ادایت کیافتہ عظیم بڑے خلافہ تو بہرحال جتنے بھی انٹائر صحابہ ٹوٹل صحابہ جتنے بھی ہے ان میں سے چاروں کا مقام سب سے بڑا ہے چاروں سب سے ہائی پروفائل ہے سب سے بڑے ہیں تو چار بڑے ہیں ان کے بعد دیگر صحابہ ہے تو کن کن سے ہے وہ نام آپ پڑھ رہے ہیں پہلی شخصیت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ہے اور مسلمانوں میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام آپ کا ہی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ تعالی عنہم اور دوسرے خلیفہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عمر دوسرے خلیفہ ہے اور حضرت عثمان غنی حضرت عثمان دنورین کہتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی چار خلیفہ ہے ان کو خلفاء راشدین بولتے ہیں ان کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے مل سب ایک دنورین کیوں بولتے ہیں ان کو دیسرے خلیفہ دن نورین کا مطلب ہوتا ہے دو کے معنی والا نورین دو ڈبل نور والے تو دن نورین کا مطلب ہے ڈبل نور والے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں تھے جی 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 بلکل صحیح کہ حضور علیہ السلام کے دو صاحبزادیوں کو نور بولا جا رہا ہے تو دو ڈبل نور والے مطلب حضور کی دو صاحبزادیاں یعنی ایک کا پہلے انتقال ہوا دوسری سے نکاح ہوا تو ان دو صاحبزادیوں سے ان سے شادی ہوئی اس وجہ سے جو ہے ان کو دن نورین کہا جاتا ہے حضرت رقیہ کا وصال ہوا تو پھر دوسری صاحبزادی کا اس سے آپ کا نکاح ہوا تھا امی قرصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بہرحال اس وجہ سے جو ہے ان کو دن نورین کہتے ہیں تو بہرحال پہلے خلیفہ ہیں خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی وصال کے بعد تمام مسلمانوں کے لیڈر اور ذمہ دار امیر جو تھے وہ حضرت ابو بکر تھے اسی وجہ سے ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے تو حضور کے پہلے خلیفہ جن کو حضور نے مخرر کیا تھا یعنی صحابہ کرام کی رائے سے وہ طے پہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پھر ان کے بعد ہے حضرت عمر فاروق جمعے کے خدوے میں بہت سارے افراد سنتے ہوں گے یہ چار حضرتیوں کے نام لیے جاتے ہیں حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب بھی کہا جاتا ہے اور ان کے بعد ہے حضرت دنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ چار خلفائے راشدین ہیں تو ان کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب کے ساتھ ساتھ اس میں فضیلت بھی ہے یعنی سب سے بڑے حضرت ابوبکر ہے ان کے بعد حضرت عمر جاتے عثمان غنی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہاں پر اور ایک لفظ ہے یعنی ایک حادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے دنیا میں ہی یعنی آپ دنیا میں رہے کر کاملی ایک بات بور رہا ہوں کہ ہم دنیا میں کسی کے بارے میں نہیں بول سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہے جہنمی ہے کیونکہ جنتی ہے جہنمی کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا لیکن چار دس ایسے شخصیتیں ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے اس دنیا میں ہی خوش خبری دے دی گوڈ نیوز حضور علیہ السلام نے انہیں سنا دیا ہے وہ چار شخصیتیں ہوں گی چار دس شخصیتیں ہوں گی ایک منٹ دس شخصیتیں ہوں گی ان کو حضور علیہ السلام نے اس دنیا میں ہی انہیں خوش خبری دے دی ہے کہ وہ جو ہے جنتی ہے تو ان کو جو ہے اردو میں عشارہ مبشارہ کہتے ہیں عشارہ ٹین کو کہا جاتا ہے دس کو کہا جاتا ہے مبشارہ کا مطلب ہوتا ہے جن کو خوش خبری دی گئی ہے بشارت دی گئی ہے اس افرار جن کو خوش خبری دی گئی ہے تو برحال تمام صحابہ میں تمام صحابہ میں دس صحابہ کرام کے بارے میں ایسا آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک ہی میٹنگ میں ایک ہی مجلس میں دس صحابہ کو جو ہے خوش خبری دے دی فرمایا کہ فنا 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 صاحب جو ہے جنتی ہے تو دس کون کون ہیں تو چارتو خلفہ راشدین ہیں یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی یہ چار خلفہ راشدین یہ چار ہے اور باقی چھے دوسرے صحابہ ہیں تو باقی چھے کون ہیں ان میں سے ایک ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی دوسرے ہیں حضرت زبیر اور ایک ہے عبد الرحمن بن عوف اور ایک ہے سعید بن عبی وقاص اور ایک ہے سعید بن زید اور ہے ابو عبیدہ بن الجرح یہ چھے نام ہیں حضرت طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعید بن وقاص سعید بن زید عبیدہ بن الجرح یہ چھے ہیں تو ٹوٹل دس ہو گئے یہ دس صحابی ایسے ہیں جن کو حضور علیہ السلام دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عطا فرما دی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے عاشارہ مبشارہ عاشارہ مبشارہ یعنی دس خوشخبری والے صحابہ اور حضور علیہ السلام کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو اہلِ بیت کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو جو ہے فیملی ممبر کو جو ہے اہلِ بیت کہتے ہیں یعنی آپ کے جو اولاد ہیں اور ہولی وائفز ہیں ازواج متحرات یعنی مقدس بیویاں یا ہولی وائفز رضی اللہ تعالی عنہم یہ ان کو جو اہلِ بیت کہتے ہیں اہلِ بیت آپ نے اہلِ بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے اہلِ بیت کسے کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی فیملی ممبر کو اور جو ہے ہولی وائفز کو جو ہے اہلِ بیت کہا جاتا ہے تو اہلِ بیت میں کون کون آتے ہیں کیا کیا ہے یہاں پر چند نام بتا رہے ہیں کہ اولاد میں حضور علیہ السلام کے جو چلڑن ہیں صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں ان میں حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں ہیں اور جتنے بھی حضور علیہ السلام کی صاحبزادے صاحبزادیاں ہیں تو ان میں سب سے بڑا مقام جو ہے حضرت فاطمہ کا ہے حضرت بیبی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فاطمہ الزہرہ اور حضور علیہ السلام کی جو ہولی وائب سے مقدس بیویاں ہیں ان میں جو ہے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام ہے جرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک نٹ جی جی مقام بڑا ہے اور حتی امام حسن امام حسین یہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں کربلا کے موقع پر ہم جنہیں یاد کرتے ہیں حتیمان حسین اور ان کے بڑے بائی حتیمان حسن رضی اللہ تعالی تو حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں اور حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں خوشکوری دی ہے کہ جنت کے سردار ہوں گے جنت میں جو نوجوان ہوں گے یوتھ لیڈر یعنی جو جنت میں جوان ہیں نوجوان ہیں وہ لوگوں کے سردار ہوں گے اور اس کے بعد یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کو جو ہے تمام صحابہ انٹائر صحابہ جتنے بھی صحابہ کل صحابہ اور اہل بیت یعنی فیملی ممبرس آف حلی پروفیٹ یہ تمام سے جو ہے دل سے محبت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جب بھی ان کا نام لے تو رضی اللہ عنہ بولنا چاہیے رضی اللہ عنہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو یہ مطلب ہے جب بھی صحابی یا اہل بیت کسی کوئن نام لے رہے ہیں چاہیے اگر میل ہے مذکر ہے تو رضی اللہ عنہ بولنا چاہیے یعنی مرد ہے تو رضی اللہ عنہ خاتون ہے تو رضی اللہ عنہ یعنی جو زمیر ہے پرنون ہیں عربی گرامر کے حساب سے تھوڑا چینج ہو جاتا ہے تو فیمیل ہے مؤنس ہے خاتون ہے فردی اللہ عنہ کہیں گے اگر مذکر ہے مرد ہے فردی اللہ عنہ ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہم جب پڑھ کے آئے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ چھوٹا ساتھ لکھا ہوا تھا تو بہت سارے علماء ایسا ساتھ لکھنے سے منع کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی وضاحت کر دیجئے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ بہت سارے بزرگان دین نے جو چھوٹا راوزات یا رضی اللہ عنہ کے بجائے مکمل کمپلی لینے کے بجائے چھوٹا ساتھ لکھ دیتے ہیں اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے اور مکروح جی جی بات ذہرہ لکھا ہوا ہے تو بہرحال ایسا مناسب نہیں ایسا لکھنا بہرحال کہیں بھی ہو رضی اللہ عنہ کمپلی لکھنا چاہیے یا نبیوں کے ساتھ علیہ السلام لکھ رہے ہیں تو بہرحال اسے کمپلی لکھنا چاہیے تو رضی اللہ عنہ مذکر کے لیے مرد کے لیے اور مؤنس یعنی فیمیل کے لیے خاتن کے لیے رضی اللہ عنہ بولا جاتا ہے تو بہرحال تمام صحابہ کے ساتھ اہلِ بیعت کے ساتھ ان سے محبت کرنا چاہیے ان کا مقام بہت بڑا ہے ہر ایک کی تعظیم بجا لہنا چاہیے کہ ہدا ان کے ساتھ بدگمانی رکھنا یا ان کی شان میں بیعدبی کرنا یا کسی کے خلاف کچھ بولنا کسی صحابی کنا وہ بہت بڑا گناہ شمار ہوتا ہے حتیٰ کہ بعض علماء نے فرمایا کہ کوئی اگر صحابی کے بارے میں کچھ بکواس کرتا ہے یا بدگمانی رکھتا ہے بیعدبی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمانہ ہوں یعنی جب اس دنیا سے جائیں گا تو کافر کی طرح اس دنیا سے رفع سکت ہوں گا تو بہرحال یہ بڑے لوگاں ہیں بڑے حضرات ہیں تو ان کا نام عدد سے لے 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 جائے ان کا تذکرہ جو ہے ہمیشہ عدد سے محبت سے کرنا چاہیے تو بہرحال آج ہم جو ہے صحاب اکرام کے بارے ہیں پڑے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں تعریف کیا ہے وہ بھی ہم جانے ہیں اور اہلِ بیت کسے کہتے ہیں اہلِ بیت میں کون کون آتے ہیں اور خلفاءِ راشیدین کسے کہتے ہیں چار ہے خلفاءِ راشیدین اور عشرِ مبشرہ جن کو جنت کی خوش وہ دس ہے ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے اور اہلِ بیت کے بارے میں اور اہلِ بیت میں کس کا مقام حضور علیہ السلام کی جو ازواج ان میں کس کا مقام بڑا ہے اور اہلِ بیت میں کس کا مقام بڑا ہے وہ بھی ہم نے سنا ہے تو بیرحال آج تیم ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم سبق کو روکتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جب کلاس ہوگی یعنی پیر کے دن پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملیں گے وصل اللہ تبارک و تعالیٰ خیلی خلق سیدنا و نبینا مولانا و حمدیم بارک و سلم دیو 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 د تو دن چوتی ہے سارا ha ha ha